میرے چینل میں آپ کو خوش آمدیت شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے کوئی غم نہ دے آپ کو دیرہ خوشیاں تا فرمائیں گھروں میں آج کل سکون نہیں رہا اچھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھروں میں سکون کی کمی ہے اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ گھر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت ناچاکی کی فضا قائمی رہتی ہے والد صاحب جو ہیں وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں کوئی وجہ کے بغیر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے گھر میں ہو رہے ہیں اور گھر کے بچے جو ہیں وہ بھی ٹینس اور پریشان ہے اور گھر کی خواتین بھی پریشان ہیں اور سمجھ نہیں آرہی کہ حاسدین کی نظر ہے سمجھ نہیں آرہی کہ جادو ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا وجہ ہے کہ رکے ہوئے کام جاری ہی نہیں اور یہ کام رکے ہوئے ہیں کوئی بھی ہے خاص طور پر یہ مسائل جو بیرون ملک سے واپس پاکستانی آتے ہیں وہ بہت زیادہ فیس کرتے ہیں جو گلف کنٹریز سے آتے ہیں کیونکہ یورپ سے تو آپ کی واپسی نہیں ہوتی وہ آپ کی نیشنلٹی وغیرہ ہو جاتی ہے گلف ممالک سے آنے والوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے والدین کو بھی ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے کاروبار یہاں پہ سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا بچے سیٹ نہیں ہو رہے ہوتے جمع پونجی بھی اس طرح سے نہیں دی ہوتی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں جوڑ پاتے بعض اوقات وہ برکت نہیں حاصل کر پاتے جو چاہیے تھی کچھ لوگ بہت اچھا جوڑ لیتے ہیں کچھ بلکل نہیں جوڑ پاتے تو گھر میں سکون نہیں ہے پھر گھر کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اگر بچے بڑے اچھے پاڑ گئے ہیں تو پتہ نہیں حاسدین کی نظر لگ گئی ہے خاندان والے لڑکیوں کے رشتے چاہ رہے ہیں اپنے لڑکوں کو آپ کے سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو وہ پھر آپ پہ حسد کرتے ہیں نظر رکھتے ہیں پھر وہ کچھ اس قسم کے عمال کرتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ایسے عشق ہوتیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی صورتحال میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ایسی طریقے بتاتی ہے جن سے آپ بچ سکتے ہیں اچھا یاد رکھے کہ طریقے کچھ تو یونیورسل ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس سے افاقہ بھی ہو جاتا ہے یونیورسل ایسے ہیں جو قرآن دعائیں ہیں قرآن سے جو ہیں کچھ سپیسیفک ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کے حالات و واقعات بڑے گھمبیر ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جادو وغیرہ کا جب آپ توڑ نہیں کرتے تو جون جون ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کا اثر بڑا سٹرونگ ہوتا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی نالیوں میں سے گھر کی جو ٹوٹیاں وہ کھولیں اس میں سے خون آتا ہے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں کپڑے آپ کے کاتے جاتے ہیں کپڑے پھڑ جاتے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے کپڑے بھائی لٹک آئے تھے وہ کٹے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہی میں نے کپڑے گھر میں رکھے تھے علماری میں کٹے ہوئے ہیں تو جادو کا اثر یا نظرِ بد وہ زور پکڑتا جاتا ہے جون جون اس کے خلاف آپ توڑ نہیں کریں گے تو وہ زور پکڑتا جائے گا اور پھر وہ آپ کے لئے اچھا نہیں رہتا اور بہت سے امام علی فرماتے ہیں کہ بہت سے جوان اس دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی قبریں کھولیں تو وہ نظرِ بد کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے بہت سے نوجوانہ ایسے ہیں اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں سکون بنا رہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے کرنا کیا ہے صبح کی نماز پڑھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھا نماز کی میں بڑی تاقید اس لئے کرتا ہوں کہ دیکھیں نماز جو رہے وہ ڈیوٹی ہے لازمی آپ کو کرنا چاہئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو وظیفہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وظیفہ کیا کریں گے اس وظیفے کی اہمیت نہیں رہے گی اس وظیفے کے اندر طاقت نہیں رہے گی تو کوشش کریں کہ وہ لازمی کریں تو آپ نے کرنا یہ کہ اکیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد اکیس بار سورہ فاتحہ پڑھنے گھر کے چاروں کونوں میں آپ کر دے پھونک مار دے تو جس گھر میں ناچاکی کی فضاء قیم رہتی ہو تو آپ نے کرنا ہے گھر میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے بر وضوح ہو کر اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروچری پڑھ کر گھر کے تمام افراد پر اور گھر کے چاروں کونوں پر پھونک مار دے تو انشاءاللہ یہ اس سے بھی بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں یہ بہت اچھا ہے اگر آپ پہ کس نے جادو کیا ہو اور اگر آپ پہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کس نے کیا ہے اور آپ کے گھر کے اندر تکلیف محسوس کر رہے ہوں جسم کے اندر گھر کے لوگ تکلیف محسوس کر رہے ہوں رکے ہوئے کام جو ہیں وہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیوں نہیں ہو پا رہے اور وہ بھی بڑی پریشانی ہو تو اس کے لئے بھی یہ بڑا عمل خاص ہے ہو سکتا ہے کسی نے جادو کیا ہو ہو سکتا ہے کسی نے تویز آپ کے گھر رکھے ہو کسی نے آپ کو تویز گھول کے پلا دی ہو عزیز رشتے داروں نے آپ جاتے ہیں ان کے آنکھاتے پیتے ہیں تو اس کو اثر کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے ایک سو ایک بار آپ نے سورہ ناہ سورہ فلک اور سورہ قدر جو ہے وہ پڑھنی ہے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف وہ گھر میں چھڑکیں اور اسی طرح اگر کسی بڑے گیلن چلن میں اس پانی پہ پڑھ کے پھوک دیں تو گھر کے بہت سے لوگوں کو اس سے افاقہ بھی ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ جلدی ایسی چیزوں کا اثر بھی ختم ہو جائے گا یہ ہوتا ہے جو جادو ہے یہ برحق ہے اور یہ نظرِ بد ہے یہ بھی برحق ہے تو پھر اس کا نقش وغیرہ بھی آپ پہنیں گھر میں رکھیں اور اس کا تعویز وغیرہ بھی بنوائیں وہ بھی پہنا کریں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے چیزیں ہر شخص کے لیے کہ لازمی کرے کلام الہی میں بڑی طاقت ہے عمالوں کو وہ دور ہی روک دیتا ہے تو گھر میں دیکھیں گھر میں سکون نہیں ہوگا نا تو پھر کام کوئی بھی نہیں ہوگا چاہے گھر کی عورت ہے چاہے گھر کا مرد ہے کوئی بھی کوئی کام نہیں کر پاتا ہر شخص پریشان ہے اگر اور گھر کے اندر فضائی ایسی بنی ہوئی ہے جس میں تو تڑا چال رہی ہے لڑائی جھگڑا چال رہی ہے بغیر کسی وجہ بغیر کسی بات کے لڑائی ہو جاتی ہے آپ پریشان ہوں گی خاتون نے خانہ بہت زیادہ اور بچے جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے مرد جیب سے کسی کوئی بات کر دے گا یا کسی ایسی بات پر لڑائی شروع کر دے گا جس بات کی توقع یا امید ہی نہیں تھی چیزیں کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات بہتر کرے گی میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کے لئے رہنمائی بھی کرنا میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کی مدد بھی کرنا دور پورا شعب جا رہا ہے بڑا خطرناک دور جا رہا ہے اور حاسدین اور منافقین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ہمارے اردگیرد ہے یہ منافق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پیدا ہوئے ہیں اور ہر دور میں ہی رہے ہیں موہ پہ کچھ بغل میں چھوری اور موہ پہ رام رام والے یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو خاص طور پر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے بہت زیادہ یہاں پر پریشانی ہوتی ہے پاکستان آج ہیں تو پریشانی ہے بیرون ملک بیٹھے ہیں تو پریشانی ہے تو خاص طور پر بچوں کی بڑے پریشانی ہوتی ہیں ان کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات بہتر کرے گی اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑیں اپنے پاس بڑے ہیں کہ اور جابز ہوتی ہیں ٹائمنگز کا فرق ہوتا ہے اس طرح سے ہم کر نہیں سکتے لیکن اللہ کے رسول نے بہت سی اور اللہ تعالی نے بہت سی سہولیات آپ کو دیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کی قضاء ہے پڑھے تو صحیح ایک دفعہ کوشش تو شروع کریں پانچ وقت کی تو بہتر ہو جائے گا نہیں کرنی تو ایک سو ایک بہت نہیں ہے کرنا ہے تو بس پھر مسئلے پر کھڑے ہو جانا ہے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ